بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد سامین محترم اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں سے بہت ساری چیزوں کو زیادہ فضلت عطا فرمائی ہے چنانچہ انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ فضلت عطا فرمائی ہے اور فرشتوں میں سے جبریل امین علیہ السلام کو باقی تمام فرشتوں پر فضلت عطا فرمائی ہے کتابوں میں سے قرآن مجید کو باقی تمام اسمانی کتابوں پر فضلت عطا فرمائی ہے اور امتوں میں سے امت محمدیہ کو باقی تمام امتوں پر فضلت عطا فرمائی ہے اور دنوں میں سے جمعہ کے دن کو باقی تمام دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے اور راتوں میں سے لیلت القدر کو باقی تمام راتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے اور اسی طرح مہینوں میں سے رمضان المبارک کو باقی تمام مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان فضیلت و عظمت والی چیزوں کا ان کی شان کے مطابق ان کے احترام کریں روایات میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کو سردار مہینہ کہا گیا ہے کہ رمضان المبارک باقی تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے رمضان گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور شعبان پاک کرنے والا مہینہ ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے اندر ایمان اور عجر و ثواب کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے رمضان المبارک کے روزے رکھے تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور جس شخص نے رمضان المبارک کے اندر رمضان المبارک کے راتوں میں ایمان اور عجر و ثواب کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے راتوں میں عبادات ادا کی نمازیں ادا کی قرآن مجید کی تلاوت کی تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں سبحان اللہ دیکھیں کتنا انام ہے روزے دار کے لیے یا اس شخص کے لیے جو رمضان المبارک کو قیمتی بنائی عبادات ادا کرے لیکن ہمیں اس کی قدر معلوم نہیں ہمیں رمضان المبارک کی قدر معلوم نہیں ہے ہمیں قدر معلوم کیوں ہو کہ ہم تو دنیا کی دوردھوپ میں لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے کاروباروں میں لگے ہوئے ہیں ابھی بھی رمضان المبارک کے اندر بھی ہم دنیا کمانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں رمضان المبارک کی قدر تو صرف اس کو ہوتی ہے جس کو اللہ رب العزت اپنے فضل سے نوازتے ہیں آپ علیہ وآلہ السلام کا حال تو یہ تھا کہ دو مہینہ پہلے ہی رجب المرجب کا جب چاند نظر آتا تو آپ علیہ وآلہ السلام تیاریوں میں لگ جائے کرتے تھے رمضان المبارک کی تیاری میں لگ جائے کرتے تھے اور اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ ہماری عمروں میں اتنی برکت ڈال دے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں رمضان المبارک ہمیں نصیب ہو جائے تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہمارے اندر بھی وہی شوق و ذوق ہونا چاہیے ہم شوق و ذوق کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھیں اور پھر ایک بات ذہن نشین فرمالیں کسی طریقے سے روزوں کا سلسلہ چلا آ رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کی تیرویں چودویں و پندری تاریخ کا روزہ رکھتے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام سال کے بارہ مہینے روزہ رکھتے تھے حضرت دعوت علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افتار کرتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور دو دن افتار کیا کرتے تھے یعنی کہ ہر امت میں کسی نہ کسی طریقے سے روزوں کا سلچلہ چلا آ رہا ہے اور ایک اور بات ذہن نشین فرمالیں یہ ایک سوال ہے اس سوال کا میں جواب بھی آپ کو دوں گا کہ رمضان المبارک کا روزہ کب اور کہاں فرض ہوا رمضان المبارک کا روزہ جو ہم رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں یہ کب اور کہاں کیسے فرض ہوا تو جواب اس کے یہ ہے جب آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ سے حجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو اس کے بعد اس کے اٹھارہ مہینے کے بعد شعبان سن دو ہجری کے اندر رمضان المبارک کے روزہ فرض ہوا سمجھ لیجئے جب آپ علیہ السلام مکہ سے حجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو اس کے اٹھارہ مہینے کے بعد شعبان سن دو ہجری کے اندر دو ہجری کے اندر رمضان المبارک کے روزہ فرض ہوا اس سے پہلے ہر مہینے کی تیروی چونری پنروی تاریخ کے روزہ رکھ لیا کرتے تھے یا محرم کی دسویں تاریخ کا روزہ رکھ لیا کرتے تھے اب ممکن ہے کہ کسی کے ذہن کے اندر یہ سوال اٹھے کہ مکہ میں روزہ کیوں فرض نہیں ہوا حالانکہ وہاں بھی ہو سکتا تھا مکہ میں روزہ فرض کیوں نہیں ہوا مدینہ میں روزہ کیوں فرض ہوا تو جواب اس کا یہ ہے کہ جب مسلمان مکہ سے ہجدت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا جہاد فرض ہوا جس کی بدولت مالِ غنیمت کی آمد شروع ہوئی مکہ کے اندر مسلمانوں کی مالی حالات تھوڑے کمزور تھے جب مدینہ طیبہ تشریف لے کر چلے گئے ہجدت کر کے چلے گئے تو وہاں پر مالِ غنیمت آنا شروع ہوا جس کی بدولت مسلمان مالدار ہو گئے اور اس حالت میں جب کسی کے پاس مال آ جاتا ہے تو مال و دولہ جب اس کے پاس کٹھی ہو جاتی ہے تو وہ دنیا کی رنگ رلیو میں پڑ جاتا ہے اللہ رب العزت کو بھول دیتا ہے تو یہاں پر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کا امکہان لینا تھا اور دنیا کو بتانا تھا کہ مسلمان اپنے رب کے لیے اپنی جان و مال سب کچھ قربان کر سکتے ہیں اور پھر اگر ایک انسان کے پاس کچھ ہوئی نہ فاقعہ پہ فاقعہ ہو روزانہ فاقعہ ہو کچھ کھائے پیئے نہ اور پھر وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نے ہاتھ روزہ رکھ لیا میں سالہ دن بھوکا پیاسا رہا تو اس میں تو کوئی کمال ہی نہ ہوا لوگوں نے تو یہی کہنا ہے کہ پہلے کونسا تو کھاتا تھا تو مکہ کے اندر بھی مسلمانوں کو یہی حالات تھے اگر وہاں پر روزہ فرض ہو جاتا تو اس میں کمال نہ تھا کیونکہ وہاں فاقعہ تھے مسلمانوں کی مالی حالات تھوڑی کمزور تھی لیکن جب مدینہ طبیبہ تشریف لے کر چلے گئے وہاں مسلمان مالڈار بن گئے وہاں اللہ رب العزت نے روزہ کو فرض کیا تو یوں روزہ فرض ہوا اور یوں اس سلسلے سے وہی سے روزہ کا سلسلہ چلا آ رہا ہے تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے روزہ رکھیں زوق و شوق کے ساتھ روزہ رکھیں اور رمضان المبارک کے روزے رکھ کر پھر ہم دنیاوی باتوں سے گریس کریں ہم دنیاوی کاموں کو چھوڑیں اللہ رب العزت کی عبادات ادا کریں رمضان المبارک کے اندر راتوں کو قیام کریں عبادات ادا کریں کلامِ مجید کی تلاوت کریں اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق ادا فرمائیں رمضان المبارک کو قیمتی بنانے کی توفیق ادا فرمائیں اگر آپ کو ہمارا بیان پسند آیا ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بحثانے مل سکے اللہ پاک ہم سب کو حامی و ناصر ہو